جی تو آج میں اپنا روزہ محجد الحرام خانہ کعبہ کے سامنے افطار کروں گا ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ عمرے کے لیے آیا وہ احرام باندھا ہے یہ بغیر گٹر کے خجور کیسے روزہ افطار کریں گے اور یہ آب زمزم پانی جو افطاری کے لیے ہمیں حرام کی انتظامیہ نے دیا احرام میں نے بان لیا ہے بسم اللہ علیہ وسلم آب زمزم پانی ہو اور وہ بھی تھنڈا ہو اور سامنے ہو خانہ کعبہ تو پھر الحمدللہ کیا ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج جا رہا ہوں محجد الحرام میں افطاری کے لیے اور آج کا افطار بہت ہی اہم ہونے والا ہے آج میں انشاءاللہ افطاری خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کروں گا اور عمرہ بھی ادا کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ آج کی افطاری اور عمرہ دونوں میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا عمرہ تو یہ میرا احرام میں نے باندھ لیا ہے تو چلو چلتے ہیں محجد الحرام کی طرف اور وہاں جا کر افطاری کریں گے اور عمرہ بھی تو میں محجد الحرام پہنچ چکا ہوں یہ میرے پیچھے محجد الحرام یہ سامنے کلاکٹا و مکہ اور محجد الحرام کے خوبصورت منار تو آج میں یہاں عمرہ ادا کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ افطاری کا ویلاغ بھی یہاں شیئر کریں گے یہاں گاڑیوں کی آپ سویڈ دیکھ سیں بھائی آپ زمزم لے کر جا رہے ہیں اس جگہ کا نام غزہ ہے یہ محجد جن یعنی جنت مولا قبرستان ہے یہ اس طرف ہے آپ کو محجد جن بھی دکھاتے ہیں یہاں سے یہ کبوتر بروسٹ کھا رہے ہیں سامنے محجد جن یہ والا جو منار ہے یہ محجد جن کا ہے اور اس کے پیچھے اس کے جو پیچھے ہے یہاں پر جنت مولا قبرستان بھی ہے جہاں حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی قبر مبارک ہے افطاری کا سمان تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ جو میرے دھائیں جانب ہے یہاں کرونا سے پہلے کافی تعداد میں دکانیں ہوتی تھیں یہ جتنا ایریا ہے یہاں کا یہ والا یہ سب ہی دھائیں طرف ہے دکانیں اور اس بھائیں طرف بھی دکانیں لیکن اب یہاں سے اٹھا دی گئی ہیں بلکل صاف کر دی گئی ہیں یہ غزہ محجد جن والا ایریا ہے اور جو محجد عائشہ کی بسیں ہیں وہ یہاں سے ملتی ہیں یہاں یہ رستہ عمرہ زائرین کے لئے اور جو نمازیوں کے لئے رستہ ہے وہ میری دھائیں جانب ہے الگ رستہ ہے نمازیوں کے لئے ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ عمرہ کے لئے آیا ہے احرام باندھا ہے یہ جائے پیداش حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محجد الحرام کے باہر ہے کسی دن اس کا مقمل بلا آپ کے ساتھ شیئر کریں حمدللہ میں محجد الحرام پہنچکا ہوں آپ جا رہا ہوں کھانا کعبہ کی طرف تو وہاں جا کر افطار بھی کریں گے اور عمرہ بھی ادا کریں گے کریں گے میری پہلی افطاری ہوگی کھانا کعبہ کے سہن ماشاءاللہ یہ عبی زمزم ہیں لوگ یہاں سے عبی زمزم بار رہے ہیں یہاں سے جتنا مرضی عبی زمزم بار سکتے ہیں صرف پینے کے لئے ہیں یہاں سے عمرہ زائرین داخل ہوتے ہیں سبحاناللہ دستر خوان لگا دیئے گئے ہیں یہ جو ڈبے ہیں ان میں افطاری کا سمان ہے یہ والے جو ہیں یہ اسکیلیٹر صفحہ مروہ کے بیسمنٹ کی طرف جاتی ہیں تو یہاں سے ہم پھر آگے خانا کعبہ کی طرف جائیں گے یہ کورسورت اسکیلیٹر اور یہ صفحہ بہار ہے جو بیسمنٹ میں نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے یہ خشبو والا بلکہ خشبو پھینک رہا ہے سبحاناللہ ہو بھئی کدھر جا رہا تو ہیدھر آ عبدالعزیز گیٹ ہے ماشاءاللہ یہاں عبدالعزیز گیٹ پر عمرہ زائرین کا رش سبحاناللہ ماشاءاللہ یہ سامنے خانا کعبہ کا خوبصور منظر اللہ تعالی آپ سب بہن بھائیوں کی تمام دعاوں کو قبول و منظور فرمائے بہت سے بہن بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ تعالی آپ سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے سبحاناللہ خانا کعبہ کا خوبصور منظر آج چھٹا روزہ اور میں کتنا خوش نصیب شخص ہوں زندگی میں پہلی بار مجھے یہاں افطاری کرنے کا موقع ملے گا الحمدللہ رب العالمین میں خانا کعبہ کے سین میں پہنچ چکا ہوں آج کا روزہ یہیں افطار کریں گے میرے پیچھے خانا کعبہ اور آج عمرہ بھی ادا کریں گے میں نے احرام بان لیا ہے تو عمرہ ادا کریں گے اور روزہ بھی یہیں افطار کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو ویڈیو مکمل دیکھیں گے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹکیشن بار وقت مل سکیں افطاری یہاں کریں گے اور تو آفر کعبہ اور عمرہ بھی یہاں ادا کریں گے یہ رکنے جمانی کا کونہ ہے اور اس کی صفائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سامنے حجرِ اسود سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں قریب سے حجرِ اسود ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا سبحان اللہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حتیم کا اریا ہے یہ جو پہلے خانہ کعبہ کا حصہ ہوتا تھا اللہ محبت اللہ محبت اللہ ماشاءاللہ یہ ہے مقام ابراہیم سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ قدم مبارک سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں ان کے قدم مبارک یہ مقام ابراہیم ہے سبحان اللہ یہاں دو نفل ادا کرنا عمرے کا اہم ترین رکن ہے لیکن اگر یہاں جگہ نہ ملے تو آپ محجد الحرام میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کھنور تقسیم کا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ کعبہ کے سامنے یہ بھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا وفی الاخراتی حسانتا وکینا عذاب النا سبحان اللہ نماز کا ٹائم ہونے والے افتاری کا ٹائم تو لوگ یہاں بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں سبحان اللہ یہ بھائی اب زمزم تقسیم کر رہا ہے افتار روزہ داروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں جی بہت خوش نصیب شخص جو روزہ داروں میں اب زمزم تقسیم کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ مجھے حجی اسود کے سامنے جگہ ملی تو یہاں بیٹھ کر میں آج کا روزہ افتار کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی دیکھیں کتنا ٹائم باقی ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر چھے بج کر چھے بج کر بائیس منٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً تیرہ چوتہ منٹ بھی باقی ہیں یہ دیکھیں کتنا راش محجد الحرام میں یہ ماشاء اللہ بھائی اب زمزم دے رہے ہیں تو آج میں اپنا روزہ محجد الحرام خانہ کعبہ کے سامنے افطار کروں گا اور آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ عمرے کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے سبحان اللہ میں اس وقت خانہ کعبہ کے بلکل سامنے موجود ہوں تو آج کا ولاگ آج کی افطاری جو خانہ کعبہ کے بلکل سامنے بیٹھ کر کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہاں بیٹھ کر روزہ افطار کرنے کی تفیق عطا فرمائی میں پہلی دفعہ سہن میں روزہ افطار کر رہا ہوں خانہ کعبہ کے بلکل سامنے تو یہ میرے پیچھے حجاج اکرام کی کثیر تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ حجرِ اسود کو قینتی اتر لگایا جا رہا ہے ڈیلی ایک کلو اتر حجرِ اسود کو لگایا جاتا ہے ہر نماز سے پہلے یہاں اتر لگایا جاتا ہے اور یہ رکنے موسیقی اللہ منی لگا سنت بارکا مانت بارکا مانت بارکا مانت بارکا مانت بارکا مانت بارکا موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ افتاری کے بعد کا خوبصہ منظر بسم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میرے ساتھ چکر مکمل ہو چکے ہیں اور آٹھ دفعہ اسطلام بھی کر لیا یعنی حجر اسود کو چومنا اسطلام کہلاتا ہے تو اب جو مقام ابراہیم کے دو نفل ادا کریں گے اور پھر آپے زمزم پییں گے اس کے بعد پھر جائیں گے صفہ مروا کے لیے تو الحمدللہ آج اتنا راج تھا کہ مجھے خانہ کعبہ کے سہن سے فرانٹ سے پیچھے کی طرف آتے ہوئے کافی ٹائم لگا بہت مشکل سے میں پہنچا ہوں اتنا زیادہ راج تھا الحمدللہ ابے زمزم بھییں گے سبحان اللہ ابے زمزم پانی ہو اور وہ بھی تھنڈا ہو اور سامنے ہو خانہ کعبہ تو پھر الحمدللہ کیا ہی بات ہے رہا تھا کہ آج بہت زیادہ راج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے بالکل اخیر پہ جہاں پر توافہ کعبہ کا جو فلور ہے یہ تو اب میں اپنے مقام ابراہیم کے جو دو نفل ہیں وہ یہاں پر ادا کروں گا یہ ہے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ الحمدللہ رب العالمین میں نے مقام ابراہیم کے دو نفل ادا کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں صفہ مروہ کے لیے بے شک صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں توافہ کعبہ کا جو فرسٹ فلور ہے وہاں پر بھی عمرہ ظاہرین عمرہ ادا کر رہے ہیں تو چلو اب چلتے ہیں صفہ مروہ کی طرف ماشاءاللہ یہ صفہ بھار اور اس کے بالکل سامنے یہاں پر حجرِ اسود بھی اس کے بالکل سامنے ہے اس صفہ پہاڑ کے سبحاناللہ تو یہاں جو یاد پڑی جاتی ہیں ماشاءاللہ یہ آج آپ راشت دیکھ سکتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اتنی زیادہ راشت ہے یہاں اینس صفہ والمروہ تبین شائر اللہ فمن حجل بیت عبیت عبیت عمرہ فلا جناح علیہ این یتتوہ فبہمہ ومن تتوہ خیرم فاین اللہ شاکرن علیم یہاں ویلچئر پر عمرہ دا کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ٹریک ہے یہ لوگ صفہ مروہ ویلچئر پر کر رہے ہیں تو یہ جو سبز کلر میں نوجوان ہیں یہ ایک سہی کا سو ریال لیتے ہیں یعنی ایک آدمی سے سو ریال لے کر پھر اسے صفہ مروہ مکمل کر رہے ہیں سہی کے لئے صفہ مروہ میں پہنچ چکا ہوں تو یہاں میں اپنے ساتھ چکر مکمل کروں گا تو انشاءاللہ ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے اس کے بعد ابھی بال بھی کٹوانے ہیں صفہ مروہ کرنے کے بعد آپ پہنچ چکے ہیں سیلون پر یہ ہمارے بھائی ہیں اشواق صاحب یہ کریں گے قصر جی زین صاحب آئیو اے زین بھائی نے ہنالو نالی پری کیا جی تو یہ سیلون سیلون منا مولم تسیر اور مولم اشواق صاحب یہ مولم اشواق صاحب بیٹھے ہیں وہ سامنے کلاکٹا پر مکہ ہے اور یہ جبل نور کا ایریہ ہے جی الحمدللہ بال کٹوالی ہیں آپ احرام کھولیں گے تو کٹوانے کے لئے کٹوانے کے لئے اور یہ زین صاحب اور یہ رانو صاحب ان کا حسوسی طور پر شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لئے اور یہ سبھی فیصلہ باد کے ہیں چندے ہوئے ستاجنا دشگیرت فیصلہ باد ہی دھرتی دے تو یہ تھا آج کا بلاگ امیدہ کے آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کون کون سی زیارتوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی سبھی زیارتوں کی ویڈیو میں شیئر کروں گا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ